شو میں خلیل الرحمن کمر اور ساہر عدیم کی لڑکی سے تلق کلامی مقالمہ کرنے پر لڑکی سے خلیل الرحمن کی بدتمیزی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ازبا کون ہے ہنگامہ خیز انکشافات ازبا کا ڈرامہ بے نکاب ہو گیا تلق کلامی کیا چینل ٹی آر پی کا حصہ تھی جانیے قبر پوائنٹ کے سٹوری میں نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام مقالمہ سے وائرل ہونے والے ازبا عبداللہ نامی لڑکی کا ویڈیو پیغام منظر عام پر آتے ہی ان کا ڈرامہ بھی بے نکاب ہو گیا حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں ازبا نامی لڑکی موٹیویشنل سپیکر ساہر عدیم سے خواتین کو جاہل کہنے پر بارہ مافی کا تقاضہ کرتی ہے ساہر عدیم جو کہ انہیں تاغوت کے لفظ کا مطلب سنچھانے کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات سے دلیل سنائی دیتے ہیں جسے ازبا نے سننے سے انکار کر دیا اور مافی مانگنے پر ڈٹی رہی قرآنی آیات سننے سے انکار کا سن کر پروگرام میں موجود معروف لکھا رہی کلیل و رحمان کمر بھی غصے میں آگئے اور لڑکی کو کھری کھری سنا دی انہوں نے پروگرام کے نمائندوں کو آرڈر دیتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی سے مائک چھین لو اسے قرآنی آیات سننے سے تکلیف ہو رہی ہے یہ معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ سوشل میڈیا پر ہر جانب ازبا کی گون سنائی دینے لگی اور کئی لوگ لڑکی سے بتتمیزی کرنے پر خلیل و رحمان پر تنقید اور اس لڑکی کے حق میں گواہی دیتے نظر آئے بعد ازہ فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹاگرام پر ازبا نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے ان لوگوں کا شکریہ دا کیا جنہوں نے خواتین کی حق میں آواز بلند کرنے پر ازبا کو سراہا ازبا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہماری آبادی میں پچپن فیصد خواتین ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ساہر عدیم نے پچانویں فیصد پاکستانی آبادی کے لیے جہل کا لفظ استعمال کیا ہم ایسے بیان کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شروع میں میرا ان سے صرف معافی مانگنے کا مطالبہ تھا اب تمام پاکستانی خواتین بھی یہی چاہتی ہیں اس ویڈیو پیغام کے بعد ازبا کا بائیو ڈیٹا بھی منظر عام پر آ گیا جس کے بعد ان پر سستی شہرت حاصل کرنے کے عزامات لگ گئے ازبا جو کہ مسکورہ پروگرام میں میزمان آئیشہ جہازے کی بیٹی زوبہ کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر نظر ڈالی جائے تو وہ خود بھی اسی چینل کی ہی نمائندہ ہیں ازبا جہاں سے بیجی چینل میں ایک ڈیجیٹل کرییٹر اور انیلسٹ کے طور پر فرائز انجام دے رہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے نیو نیوز اور جیو نیوز میں بھی کام کر رکھا ہے علاوہ ازبا کے ٹک ٹوک پر ساٹھ ہزار سے زیادہ فالوورز ہیں اور انسٹاگرام پر ان کے چودہ ہزار کے قریب فالوورز ہیں سارفین کا خیال ہے کہ شوہ میں ریٹنگ اور ٹی آرپیز کے لیے نمائندوں کو سوچی سمجھی سکرپ بولنے کا کہا گیا تھا جو کہ شورت حاصل کرنے کا سستا طریقہ ہے